اللہم ملائکہ صلی اللہ علیہ وسلم نبیان والذی لا بہنو صلی اللہ علیہ وسلم تسلیمان اللہم صلی اللہ علیہ وسلم محمد حالی محمد حالی ایک مارہ سال کا بچہ ہے سید انپر حیثہ تنویر ہسپٹلائز ہے وائٹ رسلس کم ہو گئے کم کو اس نے انشاءہت جواب دے دیا ہے تو ان کے پیرنٹس اور ماملی کی دائم سے خاص دعا ہے شفاق کی بلارش کی گئی ہے اور سبحانہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہدانہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اس پیارے محمد حالی مینڈے کچھ لطایا کامل ہونا آجا گیا تمام مریضوں کی شفاقی کی دین سے یہاں سبحان تک پر زور ہے دریس آز بید محمد حالی محمد محمد حالی محمد حالی محمد محمد حالی 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 محمد حال موسیقی 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 ایوہ الشہین یبن رسول اللہ 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 سماواتِ والعرض میں انشاءالتا اس کی تشریف براؤں گا کہ خدا کا لوح حشامل علی کے لہجے میں کہ اگرچہ نہجے بناتا ہے آدمی کا کلام مگر یہ بات کہاں آدمی کے لہجے کیا کہنے؟ حالی علی اللہ سبحانہم نے کہا کہ میں نے پچیس پر زبان نہجے بنا پڑھا ساتھ مرتبہ کربلا جا چکا تھا تو اس نے کتاب لکھی کیونکہ سینئر رائٹر ہے اے کرسچن تو عربیق میں وہ بک ہے لیکن انگلیش ٹرانسلیشن دی ہوگا اس میں اس نے لکھا کہ اگر حسائن کو لنا لَجَعْنَا لَهُ فِي قُلْ لِي مَلَا دِل بَحِرَا وَلَا لَسَبْنَا لَهُ فِي قُلْ لِي قَرِيَةِ الْمِمْبَرَ وَلَا لَجَعْنَا لَهُ فِي قُلْ لَهُ فِي قَرِيَةُ لَهُ فِي قَرِيَةَ اس نے کہا اگر حسائن ہم میں سے ہوتے اس پر حسائن کو پڑھ دو کر رہاں اس پر حسائن کو چکے اگر حسین اپنے سوتے تو ہم دنیا کے ہر ملک میں ہوسائی کے لیے ان کا پرچم بنوڑ کریں اور دنیا کے ہر گاؤں اور دہاب میں حسین جنے ممبر بنوڑ کریں میں مسلمانوں سے کہنا چاہتا ہوں وہ بات جو عیسائی کو سمجھ میں آگئی ہے آپ کو اپنے سمجھ میں آئے بات بات ہو رہی یہاں سے بعد ہے میل کے سلامات میں دعاو کہ حسین اپنے آئیے سلامتے ہیں تو والانا سنت اللہ فیٹ کوئیے کریتے ہیں ممبر ہم ہر قریے میں ہر ویلچ میں حسین کے لیے ممبر لگاتے والانا سلاس لاتی نے بسیلیتی حسین اور حسین ہم نے سونے کہ عیسائیت کی طرح لوگوں کو عیساء کے کے نام سے نہیں حسید کے نام سے بولا تھا نام ماہ حسید اسلام میں اتنی کشش کتنی طاقت تھا تو اس قاتل کو طبعہ یاد ہے آپ کو میں نے ارس کیا کہ حسید سے محبت کے لئے جیہا ہونا ضروری نہیں حسید سے محبت کے لئے مستقال ہونا بھی ضروری ہی ہر شریف و نفس اتصال ہر حق طلب اتصال اس کے دل میں ماہ حسید کے لئے احترام اور اس کے یہ پنش محبت کے لئے کھلا ہوگا یا کوئی فائد میں نہیں اس سے ہمیں دانش کا ممکن نہیں آپ نے کیا کسی نے ایڈیلیشن فارم مارا تھا یہاں پہ نہیں کسی ایڈیلیشن مناتا لگ سے نہیں جہاں فرش مشہلی تھی ہے حسین کی ایک یونیورسٹی شروع ہو جاتا ہے واضح ہو رہی ہے یعنی یہ امام حسین صاحب کے ذریعے مطافت ہے مولا علیہ السلام کے لئے ہے مولا علی کے لئے حضور نے فرمایا مولا علیہ السلام ہے مولا علیہ السلام میں صحیح بے صحیح بے ہا گناہیوں برجھئی جاتا ہے مولا علیہ السلام۔ مولا علیہ السلام تاکہ وہ مجھ سے بودھ رکھنے لگے اگر مومن ہے تو مجھ سے بودھ رکھ نہیں سکتا ہے یہ دیکھتا ہے اور والا صبر تو دنیا میں جمعاتیاد منافق علیہ حق بنی مہ حب بنی اور اگر میں ساری نعمت دنیا کے منافق کے خطبوں میں بیٹھا رہا ہوں تاکہ اس سے محبت کرنے لگتا ہے مہ حب بنی منافق کبھی علی سے محبت کرنے ہی سکتا میدللہ پہنچا اگر کسی کے دل میں ربی علی کی کمی محسوس کریں تو سمجھ آئیے کہ نفاق اس کے دل میں کوئی سکا ہے کیوں؟ اس لیے آج تک بھی یہ میں آتا ہے ہاتھا جامل اپنم دلانسانی کہتے تھے کہ ہمیں جب پتہ چلانا ہوتا تھا تھا کہ کون مومنٹ اڈبار پڑھا تھے تو ہم انسان سے سکر ایلی شہر تھے تھے آج بھی پہچان یہی ہے نارہ ہیندری لگا لو پتہ چل جاتا کہ کون مومنٹ ہے کون منا پڑھا تھے سبحان اللہ سبحانہ اچھا چونکہ مجھلے کا آغاز ہوتا ہے تو کچھ چیزیں اگر ابھی سے ہم ٹیہ کر لیں تو اچھی بات ہے کہ ہم کیا اکمی طور کریں گے جو اہلی بیت سلام نے سکھنایا ہے میں فقط کہہ رہا ہوں کہ اس ہاں اپنی محبت کر اس کی بھی خاص آزام ہے نارہ ہیندری کے بھی خاص آزام رہا ہاتے ہیں حضور اکرم اصحاب اکرام کا طریقہ تھا کہ زمان اللہ تعالی علیہ مجھ میں جانا جاتا ہے میری آواز آلی میری شیئے سنی بھی سنی کہ جب وہ اتنے پاورد تھے حضور کی تعلیمات کیے کہ اگر حضور پہ کوئی حدیث مسکرا کر کہے تو وہ بھی اس کو مسکرا کر آگے گیا تاکہ لہجہ وہ محفوظ رہے اگر حضور میں پہ بدخصم کی آدم نے کہیے چاکہ تعلیم میں دیکھئے گا وہ اتنا 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 کر دیتے ہیں روایت کو کوٹ کرنے میں کہ وہ بھی اسی لہجے میں مان کر دیتے ہیں تاکہ لہجہ رشادت محفوظ رہے ہیں تو اگر حضور صاحب اکرام اس حدیث کو پہنچاتے ہیں تو حضور ہی کے لہجے حضور ہی کے طریقے سے پہنچاتے تھے تو مجھے بتاؤ کہ جب علی کو مولا بنایا تو ہاتھ نیچے کر کے منایا ہے انہوں نے منایا ہے اللہ حضور تو علی کی مولایی کسی بھی طریقے سے آپ کی علی کہتی ہے سواب تو ہے لیکن حق کے مطلب اس وقت آؤ کہ کوئی حضور کی قوم بھی کرتے جیسے حضور نے علی کو اپنے شانوں پر بولن کیا تھا میں کہتا ہوں جب شمس و سوہا نے بردر الدجا کو اپنے شانوں پر بولن کیا تو وہ علی جو پہلے ہی علی تھا اور کتنے علی ہو گیا اللہ حضور کیا تھا کسی بھی کرتے ہیں کیا پہنچ رہی ہے جی تو عرض خدمت ہے کہ حضور کے لیے خود مولا علی نے اپنے لیے فرمایا حضور کا کلام نہیں کہ اگر اہلی آپ ساری حضور کے منافق کے لقموں میں ڈالنے تب بھی منافق آپ سے محبت نہیں کرے گا اس لئے کہ بولا علی اللہ کیا جانتا ہوں بوزی احمد پتہ علیہ السان نبی 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 اس لئے کہ یہ فیصلہ پہلے ہی نبی فرما چکے کہ یہ علی مائی حضور کا کومن مائی حضور کا منافق اہلی کوئی محمد آپ سے بہت سے ہی رہ سکتا کوئی منافق سے محبت نہیں کر سکتا تو حصول سمجھ بایا بات پہ ریلیٹ کر رہا ہوں ترطیب سے چل رہا ہوں علی کی محمد کے لئے صاحب میں ایمان ہونا ضروری ہے لیکن حسین کی محمد کے لئے انسان صاحب ہوتا ہے اب اگر کوئی صاحب اتنا رائے کسی حسین کے قاتل کو رضی اللہ کہے وہ صاحبان نہیں حسین ہی نہیں سے پہ رہا ہوں سمیاری بات تو یہ امام حسین علیہ السلام کے فرش آج کل کیونکہ جوان بہت بڑی تاندار کے دہنے بارے موجود ہیں اور اس سے میرے موزرم زیا پہ نے یہ کہا بھی کہ اس پورے ایسٹرین کے ارگنیزیشن کے لیے اور بالخصوص ویسے بھی یا ماشاءاللہ جو جوان ہے وہ بہت زیادہ آگیا کے کام کرتا تو شہزاد علیہ السلام کی نوجوانی کے صدقے میں اللہ سبحانہ وتعالی پہج رہے سے ہی بتا کرتا ہے جوان ہے جو سیکیورٹی پر ہیں سبیل پر ہیں اور راستوں پر ہیں تو جہاں جوانا کماز داری ہے واقعا کیونکہ قیامت میں جو سوال جواب ہو رہے ہیں اُف میں پوری زندگی کا سوال الگ سے ہونا اور جوانی کا سوال الگ سے ہونا ان میں رکھئے حدیث میں کہ اللہ یہ پوچھے گا کہ زندگی کیسے گزاری تھی اور پھر الگ سے پوچھے گا جوانی کے سوال ہے اللہ سبحانہ وتعالی کو جوان کی توبہ بزرگ وہ قابل احترام ہے اور یقینات چونکہ وہ تو سواب کی خاطریاں حاصل ہوئے لیکن باران جوان جوان کی توبہ وہ بزرگ کی توبہ سے اس لئے زیادہ پسند رہتا ہے کہ جوان کو دنیا اپنی طرف کی چاہیے ہوتی ہے اس کے علم جذبات ہیں اس کے دل پر بہت ساری خواہشات ہیں اس کے لحظتیں اس کے باوجود پیائے کرنے جوان یہاں پر آکھا ابام حسیٰ علیہ السلام کے ذکر میں نام دلہ میں قدم اسمہ نے کوئی خطبت کرنا تو یقین فرمائے جب تک سیدہ نام نہ لکھے کوئی آب پر آ نہیں سکتا جنات زیادہ اپنے نام سیدہ کیون ہے محمد حسین علیہ السلام مل کے سلمات پہ لکھر میں تو میں پسند میں لگا تھا جوانوں کے لئے وہ بڑی دل Girlک موجود ہیں امام حسین سلام میں تو ذکر اس کی طاق سے پتہ کیا ہے آج کل بہت زیادہ معمال ہو گیا ہے جی پی ایس آپ کئی جا رہے ہیں راستے میں آپ نے گوگل میں بولا اور کئی راستے پڑک رہتے ہیں تو وہ گوگل میں آپ سے لگا گیا آپ نے دیکھ لیا کہ میں راستے میں صحیح ہوں یا نہیں البتہ کراچی زیادہ شہر میں حالات اس قسم کہیں گے گوگل نہیں پہنچا بھی تو آگے سوڑا گی ہونٹی بھی تو کونسا گوگل پہنچا دے گا تو وہ اللہ تعالی اس میں بھی رہن فرما ہے ہمارے جو عرباب اقتدار ہیں انہیں کچھ حیات آتا تھا تو بہرحال لیکن جو جی پی ایس ہوتا تھا وہ راستے میں آپ کو اگر بٹک گئے پہنچا جائے تھا جملہ زیانہ کیجئے گا فرشِ عزائی امام حسین علیہ السلام معنویت کے راستے کا جی پی ایس ہے اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم یہ جو سالسالہ ٹی ٹریک ہو گئے ہوتے ہیں امام حسین علیہ السلام کا فرش سیدھے راستے پہ لے آتا تھا یہ طاقت ہے مام حسین علیہ السلام کے ساتھ کئی بڑے گئے تھے کئی دنیا داری میں لگ رہے تھے کئی نفس مرستی میں لگ رہے تھے مہرم آیا یہ بات دو طرف آئے یہ دو دھاری تغوار ایک تو یہ کہ جو عشق مام حسین علیہ السلام آتا ہے اس کے نفس کی اصلاح ہو جاتی ہے اور جو بوخ سے حسین علیہ السلام سارا سال دیکھیں کتنے فتحے بھی لگتے رہتے ہیں کتنی پلانیگ ہوتی رہتی ہے یہ کتنے پلانیگ ہوتا ہے لیکن چاں مہارنگ کا چند تلو ہوا حسین علیہ السلام کا فرش عزا موسیٰ کا عصا بن کر سارے فیرونیوں کے عشتہوں کو نگل لیتا ہے کہہ دیا میں جو بلا لوگوں کا نگل یہ یہ مام حسین علیہ السلام میں دیکھتے ہیں تو یہ روحانیت کا راستہ جانا فی سفیل اللہ کو پہتے ہیں دفتران میں مجھے کرتے ہیں یعنی اللہ کا راستہ ہے سراط المستقیم یہ تو سراط المستقیم ہے کیا کہنا باس آباد ذہن باریوں میں کاروں میں دلدی سے میں نے جو سانا میں خلاب میں آت پڑی کرتے ہیں موسیٰ لیکن یہ باتیں بھی ضروری ہیں یہ تو سراط المستقیم ہے سراط المستقیم کا تو عالی طریق نصلاح ہے واقعی تاریخ علیکہ کب ہے کہ حضور نے ایک مرتبہ اپنے انگست مبارک سے زمین پر کچھ خط بنائے گا آرے پیل چھے خطے ہو دیکھیں جب نصیبی بچے وہاں سکھاتے ہیں تو آج کی سائنس بی ایک ایٹی ہے تھا کہ مورٹرن ٹیکنالوجی سے جب سکھاؤ آرڈیو ویڈیو ایفیکٹس کے ساتھ دو بچہ زیادہ سیجھنا ہے ایک بچے وہاں آتے گھنٹے کا لیکچر سنائیں اور وہ سکتا ہے کہ فقط آپ دو مینٹ کی اس کو ایک ویڈیو دکھائیں وہ جو دو مینٹ کی ویڈیو ہے اس میں زیادہ سبسکت ہے اس میں کوئی دیکھ رہا ہے حضور نے سیجھے تو دکھایا تھا ملکون تو مولا پورا ہوا خدا کا ارادہ ودیر میں مولائیوں کو مل گیا مولا ودیر میں بھائی بھائی کہنے لگا ہے جبرا مولائیوں کو مل گیا مولا ودیر میں اور ہٹرا ہوا ہے شیخ کا چہرہ ودیر میں کیوں ہٹرا ہوا ہے شیخ کا چہرہ ودیر میں میں نقلی نے دیکھا آسلی ملی مولا دیر ہے حیثر، 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 حیثر حیثر، حیثر، حیثر موسیقی مولانیوں کو مل گیا مولا غزیر میں کس کس کے خواب تھے کہ جو مٹی میں مل گئے کس کس کے خواب تھے کہ جو مٹی میں مل گئے پورا ہوا خدا کا ارادہ غزیر بھئی کفر و نفاہ و شر پریشان ہو گئے دیکھو میں اپنے کہنے کا ذمہ دارا ہوں آپ کی سوچ کر نہیں ہوں کفر و نفاہ و شر کفر و نفاہ و شر پریشان ہو گئے میرے سارے شیعہ سننی بھائی میرے ساتھ دے کے اس لیے حتیٰ مولانا تاری چیمیل صاحب کی فیڈیو تو بہت پہلے آئی اس کے بعد مولانا مفتی حنیب فریشی صاحب انہوں نے بھی غزیر کے بارے میں بات کی تو آج کوئی مصفان غزیر کا اٹھاپ نہیں کر سکتا ایک سوڈیا رسیٰ کتار چبھی ہے آگر دھریری حدیث الغدیر کے نام سے بڑے اعتب احترام سے بہت پیاری کتاب انہیں 32 بیٹس کی ہے اس میں انہوں نے بلکہ خود غدیر کے مقام کا سفر کیا ہے اور میدانے غدیر سے کھڑے ہو کر تصویروں کو شرعہ ہو جائے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ میری یہ خوش نصیبی ہے کہ میں اس مقام پر چلت رہا ہوں شاید یہاں رسول اللہ کی طلب آئے ہو شاید نہیں وہ مقاموں کے جہاں نبی نے علی کو مولا منایا ہو وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہہ رہے ہیں کہ اے پہاڑوں تم نے دیکھا ہوگا یہاں پر صحابہ کرام رسول اللہ تعالی علیہ مجمعین کا مجمعہ تھا اور وہاں رسول اللہ نے نماغ اصحاب کے درمیان مولا علی کی بنایت کا پر مولایت قیدات کیا تھا تو انہوں نے تصویر شایر کی ہاں بس آخر پر انہوں نے لکھا کہ مولا کا مطلب آپ آقا نہیں لے رہے مولا بس ہم دوست لے رہے مجھے اس پر میرا موضوع ہی ہے کہ میں اس کا بات کرو میں اسے متنا جملہ ارز کر دوں گا کہ فہازہ علیون مولا کا مطلب آپ دوست لے رہے پہلے من بلتو مولا تو بے کرو من بلتو مولا جملہ شروع ہو رہا ہے فہازہ علیون مولا سے یا من بلتو مولا سے جو من بلتو مولا کے مولا کا مطلب ہے وہی فہازہ علیون مولا کے مولا کا مطلب ہے من بلتو مولا رسول کہنا چاہے ہیں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ رسول کے دوست ہوئے ہیں جب گوگل ٹرانسکیشن کرتا ہے تو آخر سے شروع کرتا ہے یا اسٹارٹ سے شروع کرتا ہے تو من بلتو مولا کیا رسول اللہ کیا کہ آپ یہ حمد کروائیں گے کیا آپ یہ تجھما کریں کہ رسول اللہ یہ کہہ رہے ہیں جس کا میں دوست ہوں آئیے حمد کی تھی کہ علیہ کی قلائت کا نہیں شان رسالت کا مسئلہ بن جائے اچھا رسول اللہ نے سب کو زحمت یہ نہیں دی علی کو مولا ماننے کی کہا جو جو مجھے مولا مانتا ہے مولا کا مطلب دوست تاجوں کی بات نہیں ہے ابراہیم علیہ السلام جو مرتبے میں کم تر دقی ہے رسول اللہ سے ان کا دوست خدا ہو بھئی ابراہیم کا لگم خلیل اللہ ہے یا نہیں ہے ابراہیم کا دوست خدا ہو مصطفیٰ کا دوست ہر ایرہ غیرہ برکے مرد دے گا جاتھ موت رہی ہے تو اب مدیر میں ایک بار کوئی نہیں کر سکتا ہم نیدی کے میں ڈیبیٹ کرے ہیں اس میں ایسے اس اب میرا موضوع نہیں ہو سکتا تو بات بھی کر رو میں اس کو بات میں لیکن تو حل دے کر رہتا کے مولائیوں کو مل گیا مولا مدیر کفروں نے فاغ اور شر پریشان ہو گئے میں ان ارفاظ نمال کروں اس تمہید کے ساتھ کفروں نے فاغ اور شر پریشان ہو گئے میں تینوں کا ہو رہا میں سفایہ دلیر بات ڈیبیٹ کرے ہیں بات ڈیبیٹ کرے ہیں بات ڈیبیٹ کرے ہیں تو وہ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے ہم نے خدیر میں جس پارٹی کو جوئیم کیا تھا آج تک اس کے ساتھ ہے حقیقت نہیں لہذا اللہ سمان و تعالیٰ نے ایک کمارا موضوع ہے شجر مبارکہ زیدنیہ یہ بات میں مجھے سوال کیا تھا کہ محمد صاحب یہ شجر مبارکہ یہ قرآن میں لکھتا ہوتا ہے قرآن کا لفظ ہے جو میں آپ کے سامنے پڑھا ہے اور اس کو میں انشاءاللہ وضعات میں نہیں کچھ کروں گے اس کے مطلب کیا آج تو نہ سکے بات دیں لیکن یہ آیت سورہ نور کی آیت نمبر 35 ہے زیر برکی رکھ لیں اور جا کے اس کو دیکھ دیئے گا اور اس کو رموڈ کیجئے گا انشاءاللہ اس سے استفادہ کریں گے آیت میں اللہ و نور سماوات و لفظ اللہ زمین و آسمان کا نور ہے اللہ بھو جو کچھ جہاں جہاں نوشنی ہے وہ اللہ کے نور کا سچا ہے خود ایک حدیث پایا ہے کہ اللہ اسلام و تعالی نے اپنے نور سے مصطفیٰ کو خلق کی ہے جی اپنے نور سے خلق کی ہے برنا کوئی اور نور تو تھا نہیں کوئی اور نور ہوتا تو وہ تو ان سے پہلے مخلوق بن جاتی اس کا حدیث ہے بات ماضح ہو رہی ہے کیا کہنا چاہتا ہے اللہ کا اپنا نور ہے اللہ نے اپنے نور کے عزم سے خلق کیا ہے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نور و سماوات اللہ مخلوق مطال نوری کا مشکاب ہے اس کے نور کی مصد اللہ کی مصد کوئی نہیں اللہ کی مصد ہے لئی ساکا مصد لہی عید عدیم ہے بھائی آپ کو شئر لئی ساکا مصد لہی شئر اللہ کوئی شئر تاکہ مصد نہیں ہے تو جب اللہ کی مصد نہیں ہے تو اللہ کی مصد کیسے کیا سکھیں یہ تھوڑا سے قرآنی لکات بھی آجائیں تو بہتر ہے ممبر امام حسین علیہ السلام کو سکھ 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 مصد کہتے ہیں ساتھ میں کسی جیسا ہوا مصد کہتے ہیں صفات میں اس جیسا ہوا اللہ کی مصد کوئی نہیں اللہ کی مصد ہے بنصر قرآنی اللہ کی نور کی مصد ہے مصد نور ہی کا مشکاب ہے اللہ نے مصد ایسی بیان کی ہے سبحان اللہ فرمایا اللہ کے نور کی مصد یہ ہے کہ جیسے ایک تاک ہو مشکاب کہتے ہیں تاک تاک اب آگر جائے کہ کراچی میں تو بہتر ہو رہی ہے لیکن اللہ نے کتنے بچے میں نے تاک سمجھے کہ تاک کا مطلب کیا ہے تاک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تو دیوان ہے اس کے اندر ایک چھوٹی جگہ بنی ہوتی ہے چراغ رکھنے کے اس کو کہتے ہیں تاک مصد نوری کا مشکاب ہے اللہ کے نور کی مصد یہ ہے ایک تاک ہے ال اور فیہا مصوافن اس تاک میں ایک چراغ تک ہو ال مصواففی سجا جاتے ہیں اور وہ جو چراغ ہے وہ بھی ایک فالوس میں یو قدوم شدرت مبارکت زہدونت لا شرقیت مبارکت اور وہ چراغ روشن ہے ایک شدر مبارکت زہدونیہ سے یہ بات مکارے یہ بڑا نہیں ہے شدر مبارکت زہدونیہ سے وہ روشن ہے کہ کانہ کاؤکب دوری ہوتی وہ کاؤکب دوری کی طرح ہے روشن روشن تاری ستاری کی طرح ہے اور وہ روشن ہے ایک شدر مبارکت سے زہدونت جو دائمی ہے ہمیشہ رہنے ہوا لاشرقیت ملہ خربیہ اور وہ شدرہ اور وہ نور نہ مشرق میں ہے نہ مغرد میں بلکہ سنات مستقیم پر آپ سمجھنا رہی ہے یہ میں نے سنات مستقیم بھی جو بات کی تھی نا یہ حضور نے وہ روایت لائے کہ وہ روایت سنات لائے حضور نے وہ آڈیو بیجویل ایفیس میں بات کرنا رہا ہے حضور نے آڈی ترچی کچھ خط کی جاتی ہے اس کے بعد ایک سیدھا خط کی جاتی ہے اور صحابہ کرام سے کہا دیکھو سارے خط ماطل میں صرف علیہ ابنہ ابنہ طالب کا خط سکتا ہے ہے تو یہی کسی بچہ نہ گیا بنا جاگے لیکن ہے تو یہ حقیقت تو یہی ہے ارے میں آٹھوے امام سے کسی نے پوچھا کہ اے مولا نظر آپ کے جات کے فرمان کیے کہ تم پورے خران میں اس کا خرانسہ سورہ الحمد میں تو پورے خران میں تو مولا علیہ کی شانش ملائے کیے تو الحمد میں مولا علیہ کا شکر کہا ہے مولا نے کہا پڑھتے نہیں ہو لیکنہ سرات المستقیم سرات المستقیم ہوا علی جبرا ابھی اطالب سرات المستقیم سبحان اللہ تو یہ جو شجرہ ہے جو شجرہ بہبار کے زیادہ دنیا ہے یہ نہ مشرقی ہے بلکہ سرات المستقیم پر یہ کیا تو زید وہاں یوزی ہو ولولا تمسس و نارو اور یہ ہمیشہ اپنی روشنی دیتا رہے ہو ولولا تمسس و نارو چاہے تم انہیں روشن را بھی ہونے دیں اس کا امام نے اس کی وضاعت یہ فرمائی چاہے تم انہیں خلافت بھی تو صاحبی یہ اپنا عرد تمہیں دیتے رہے یہ روشنی دیتے رہے بڑے بڑے آنکھیں بولا علی سے پوچھتے تھے مسئلہ اور یہ کہتے تھے کہ اگر علی نہ ہوتے تو میں حلاب کر رہا چاہے یہ حضر افادو اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا یہ ستھارے مسلمان یہ کہتے ہیں کیونکہ بولا علی آدم ہے امت میں جو سب سے آدم ہے وہ علی انہ کی طاقت ہے سبحان اللہ علی کی رابہ کوئی نہیں سکت سجونی کبھنے دفتے پر حوالہ یاد نہیں ہے کتاب سوچنے دو کہاں سے پوچھ رہے ہو نساب سوچنے دو کہ علی کی زندگی میں کوئی ایسا سوال دولاؤ کہ جب علی نے کہا ہو جوان سوچنے دو بس زیادہ سے پت نہیں آ چاہے چونکہ سلسلسے بھیلانی سے تو چاہتا ہوں کہ بغر رحم پر بات خطر دے دوار سے خطر یہ ہے یہ اگر تم انہیں روشن نمی ہونے دو وَلَوْ لَمْ نَمْ سَسُنَانُ نُورٌ عَلَىٰ نُورٌ امام نے فرمائے امام کا اچھا امام ایک امام کے بعد دوسرا امام آتا رہے تمہیں اپنا نور دیتا رہے اللہ آگے پر اللہ سنوہ تعالی نے کہا اللہ جس سے چاہتا اپنے نور کی ہدایت کر دیتا ہے وَجَزْلِمُ اللَّهُ لَمْ سَعَلَىٰ الْإِنَّاسِ اور اللہ جس سے چاہتا انسانوں کے لئے پسانے بیان کرتا ہے وَاللَّهُ لَمُ اللَّهُ لِشَيْدْ عَلِيمِ اور اللہ ہر شاہتا ہے کہ ام رکھنے والا یہ شجرہ ببارکہ زیتوین کی بات ہو گئی یہ آگا ہے میں اس آیت کو کل سنا کر اس میں تاق سے مراد کون ہے مصفح سے مراد کون ہے فانوس سے مراد کون ہے ایک ایک لفظ امام نے سمجھایا ہے اگلی آیت پر پڑھنا ہوں آیت نابت 35 قطب ہوگی آیت نابت 36 اور اللہ نے کہا کچھ گھر ایسے ہیں جن کی تاثیر کرنا نے ہو گئی دیکھو خب فقط بیت ورہ کی تاثیر نہیں ہے یہاں بیوت ہے جمع کچھ گھر ایسے ہیں جس میں اللہ کا حکم ہے تو اس کا ذکر کیا ہے اس کے نام کو بلک کیا ہے اب کون سا وہ گھر ہے آیت میں ابھی فضل ذکر نہیں ہے لیکن ایک پہچان اللہ نے بتائی یوسف کے حلوہ فیہاں میں لوگ دوبے بلا ساکھ یہ گھر وہ ہے کہ اس میں صبح اور شام اللہ کی تسبیح بڑھی دیا گئی یا نماز کے بعد کی تسبیح میں اس خل سے ملی ہے آپ کو تسبیح حبیبی فاطمہ تو ساہرہ سلام اللہ علیہ اللہم صلح علیہ محمد وعالی محمد عجر فرد ہوگی یہ تسبیح کہاں سے ملی ہے سیدہ کونیل کے گھر سے تو جو سب کے ملی ہے فیہاں میں لوگ دوبے بلا ساکھ روایت ایک ہے اس حوالے سے وہ انشاءاللہ کل میں موقع پر رکھتا ہوں آخرین ہوتا کہہ رہا ہوں یہ گھر کون سے شکیہ سوچے روایت اور ایک بہت بزرگ خلیف اور صحابیوں انہوں نے پوچھا رسول اللہ سے کہ گھر کون سے رسول اللہ نے جواب دیا ایک خاص انداز میں آج میں اگر اسے چھیڑ دوں گا لیکن اتنا سکھو کہ یہ جو اللہ نے آخر میں پہچانت بتائی نا کہ وہ گھر جس میں صبح شام اللہ کی تصمیح پڑھی جاتا ایک تو میں مدیوانوں سے گزارش کرنا ہوں نماز طاقت پڑھتی نہیں ہے اس لئے کہ نماز لیکے امام عباب دلہ حسین علیہ السلام نے شبعہ شکر کہا کہ انہی کو حب السلام و دلاوت القرآن حسین فقط نماز پڑھتا نہیں ہے حسین نماز سے بھی شکر وہ حسین ہی ہو نہیں سکتا کہ اس کی زندگی میں نماز نہیں کرتا یہ بلکل واضح بات ہے و تلاوت القرآن برمائے کہ میں قرآن کی تلاوت نہیں کرتا میں قرآن کی تلاوت سے عشق کرتا یہ ہے حسین یہ امام کہے لئے کہ اس لئے میں یتنا خمسین آیا کل لیومین و لیلہ برمائے آئے مام نے کہ ایک مسلمان کے لئے صداوار ہے کہ دن اور بعد میں یعنی 24 آورز میں کمس کے ہم پچاس آئے کو پڑھے گئے یہ بڑھنا چاہیے تھے پھر اگر کوئی پچاس نہ پڑھ سکے امام سوچا گیا کہ پچاس نہ ہو سکے امام نے اگر کمس کم دس آئے تھے پڑھو تو اللہ تمہیں خافلی میں شمار نہیں کرے اپنی نے خطت کرنا تو دس آئے تھے تو آپ نیزان بنانے میں دس آئے تھے تو وہ نہ پڑھتی نہیں دس کو فشکر کام ہے میرے بھائے امام ساں کے ذکر کے صدیب اٹھنا کو ضرور ہو سکتا ہے بات کر رہے ہیں انشاءاللہ یہ سب نے اپنے آپ سے بات کرنا دس آئے تھے چھوٹا ساٹھ کے تاسک ہے کوئی زیادہ مشکل نہیں آپ قرآن کو رہے ہیں اگر قرآن آپ کے پاس صفحہ اور مرکی کی صورت میں ایک بیسر نہیں کی فیلال کہیں بناب ایسے جگہ پڑھیں آفس میں کسی اور مقام پڑھیں آپ بھائی سے بولنے دس آئے تھے بس یہ ضرور پڑھیں یہ پیغام ہوگی آج کا ہے میں ذہن میں رہے ہیں تو یہ بات میں کر رہا ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالی نے کہا کہ اللہ دور سماواتی والد مطلب نوری کا مشکل دیا مصباح ونحب مصباح نفیس اجاز جاتے ہیں اللہ کے نور کی مسئل ہے اور وہ نور کی مسئل یہ ہے کہ ایک چراغ لیکن تو تاغن میں رکھا ہوا ہے دیکھیں اس گھر کی پہچانی یہ ہے کہ یہاں صبح و شام اللہ کی تسبیح ہوتی ہے تو میں کہہ رہا تھا کہ نماز تو آپ نے پڑھنی پڑھنی ہے نماز کے بعد کی تسبیح بھی ضرور پڑھنی ہے بات جوان ہوتے ہیں نماز کرتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر انکس اللہ علیہ ونحب پڑھنی ہے نہیں ہے نا بیٹھے ولی حدیث پر آیا ہے کہ اگر آپ نے بغیر قہلوب بتلے ہوئے تسبیح کو پڑھا تو اللہ سبحانہ وتعالی اسی لمحے آپ کے ساتھ بناوہ کو معاف کر دے یہ نہیں ہے تو سبحانہ سبحانہ وتعالی کی تسبیح کی طاقت ہے ہاتھ بازے ہو رہی ہے امام نے فرمایا یہ پیغام ضرور ہے بہت ضروری ہے کہ میں بھی میں سے بات کروں امام نے فرمایا کہ یہ تسبیح ذکر میں سو کے برابر ہے نام آمان میں ہزار کے تعلق امام نے فرمایا کہ ہزار مستحب لکتے پڑھنا ایک طرف ہماری تانی فاطمہ تزارہ کی تسبیح بڑھائی ہوگا بازے ہیں پورے آماز بازے سکھو کونمارا ہے تکھو تو سکھ کر دے headed عمداء محمد صلوال عمداء محمد صلوال چلے پیگل جیسے پیار اس خرک کی پہچانیں بتائی گئی کہ وہ شام اللہ کے نسبی پڑھی جاتی مندر تمہیں جو رکھیں گے آخر سکھا کریں گے ٹھیک ہے انشاءاللہ امام نے فرمایا یہ جو اللہ کا نور جس طاق پر اکھا ہوئے وہ طاقے میں بھی فاتر متضار یہ شجرِ مبارکہ کی ابتدہ سمجھ میں آرہے ہیں طاق سے مراد فرمایا بی بی فاتر نے تو زہر امام کی حدیثیں یعنی وہ طاق جس میں نورِ امامت رکھا ہوا ہے یہ حدیثِ کی صحیح کا وہ ترجمہ آئے یہ فاطمہ ہیں اور یہ فاطمہ کے ماما ہیں اور یہ فاطمہ کے بچے ہیں اور یہ فاطمہ کے شوہر ہیں اے پروردکار یہ سارے کس نے تو نہ سیدہ سے کیوں کوئی عرق کی ہے اس لیے کہ سیدہ تو نورِ الٰہی ہے سبحان اللہ سیدہ وہ مرکزی ترین نور ہے بلکہ چاردہ معصومی میں جو عصبت کا سلسلہ ہے اس عصبت کے مرکز کا جانب آتا ہے اس لیے کہ قرآن میں آیا کہ عطا قدود مشکال پر لکھا ہوا مشکال یعنی تاقی تاق سے مراد بی بی فاطمہ ہے اب جو کس نورِ اقائی ہے وہ سیدہ آنے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے میں کرتی ہے تیری ذات کبھی بات خدا سے مہندسائی بی بی جمریل کے ذری خدا سے بات کر لیتی اور ملتی ہے محمد کو شفا تیری کے ساتھ سے دیانا کرنا میں آخر پر آگیا ہے انہی حضی تو بھی مدنی زوفا میں اپنے مدن میں زوف محسوس کر رہے سے جدا تو میں کہوں یا رسول اللہ اگر آپ مدن میں زوف محسوس کریں تو جائیے تمیب کے پاس کیا فاطمہ کے در میں کیوں آئے پتہ چلا جب عبوت بھی کمزوری محسوس کرے تو اسے شفا ملتی ہے فاطمہ کے در میں حیل اللہ حیل اللہ حیل اللہ آخری مسئلے کے علموں میں داروں مجھلے مسائل میں کہ کرتی ہے تیری ذات پر بی مات خدا سے اور ملتی ہے محمد کو شفا تیری کے ساتھ سے راسی حضر آرتے ہیں علی تیری دیزا سے کہ اسنین میں بنتے ہیں سخی تیری اتا سے بھئی کربلا ہے حاشور اور اسنہ حسینی اسنین میں بنتے ہیں سخی تیری اتا سے کہ زینب بھی ہے پاکیزا تیری پاک ردا سے اور بنچارتا ہے اب آج بھی تیری دعا سے اللہ ہے میرے ساتھ میں ایک ایک بسم پڑھنا جاؤں گا اور آخر میں نتیجہ دے لاؤں شجرہ مبارکہ زینونیہ آج پہلے مجھلے نتیجہ ہے جو بھوچتین یہی ہے کرتی ہے تیری ذات پہ بھی بات خدا سے ملتی ہے محمد کو شفا تیری قصہ سے وے راضی نظر آتے ہیں علی تیری رضا سے کہ اسٹین بھی بنتے ہیں سخی تیری اتا سے کہ زینب بھی ہے پاکیزا تیری پاک ردا سے وہ بن جاتا ہے اب آج بھی بس تیری دعا سے تو ہم خوش ہیں کسی سے تو پکر تیری خوشی پہ ہم خوش ہیں کسی سے تو پکر تیری خوشی پہ تیری خوشی پہ موسیقی 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 آپ کی آنکھوں گر ہے کون ڈانکر ہے حسین کے ڈاب سے گئے دیکھو آزاد آری ایری جو پہ بینی سے افتدہ میں فضائی کہتا وہ تو ہماری اپنی معرفت کے لیے ہے لیکن جو مادر حسین آتی ہے وہ یہ برسانے بھی آتی ہے یہ جو ہے گریہ آپ کے آنکھوں سے پہلے زاہری جو قربلہ جانے ہیں اے پر بردگاہ ہم فرشی ادا سے اپنے دنوں کو قربلہ لے لانا چاہتے ہیں ایک قرم ابباس کہا رہا ہو ایک قرم حسین کہا رہا ہو بین الحرب ہے کبھی ابباس کے پاس آ کر حسین کے مسائل پڑھے کبھی حسین کے پاس آ کر بازی کا فرصہ لے حسین مدینہ چھوڑا ہے جانے مدینہ مدینہ سے جانا ہے ایک کمنا کہوں گا کوئی کربلا تھا کہ انشاءاللہ پہنچ نہیں کچھ کرتا ہوں شبہ دو مہرم ہے ناچ حسین دو مہرم کربلا پہنچا لیکن جب حسین مدینہ سے چلے تھے تو تو آخری رات تھی رہا ہے امام حسین کی یعنی شبہ 28 رجب کے دن چلے گئے شب میں جاتے تھے بار بار رسول اللہ کی قبر پر اور کہتے تھے نانا آپ ہمیں اپنے قبر میں لے دیتے ہیں کہتے تھے نانا منہ یاد ہے آپ مجھے اپنی گودی میں اٹھا کر مدینہ دی گلیوں میں اپنا کرتے ہیں نانا منہ یاد ہے نانا اپنا تو آپ مجھے تو ساتھ تھے ہم یہ مدینہ رہنے کے قابل رہی رہا حسین جا رہا ہے پھر بھائی کی لحظ پر آخری خدا حافظ کے لئے آئے لیکن عزیزوں پجم چمہ چمہ کر آئے لیکن فاطمہ کی لحظ پر ایسے جوڑے جیسے کوئی چھوٹا بچہ ماں کی آنوش میں جاتا ہے کہ آمام حسین کا آخری سلام بھول گا دیکھو جو زیادت پر جاتے ہیں مجھ آتے ہیں جو نہیں گئے میں دعا دیا ہم ان پر سے انشاءاللہ اللہ حسین کے خاندار کو بار 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 بلائے جو آخری علمیتہ ہی زیادت ہوتی ہے نا جو آخری علمیتہ ہوتا ہے تو ایک مجھ جیسا گناہ کام سائر زریف کے پاس جانتے ہو آخری سلام سلام علیتہ ہوتا ہے سوچا آخری سلام ہو گیا پلٹ نہیں لگے لیکن قدم نہیں جل رہے ہو پھر مون کا دیکھا پھر کہا مولا اسلام علیتہ ہوتا ہے پھر حرم میں سہن میں پہنچے پھر قمبت کو دیکھا کہ مولا میرا آخری سلام پھر حرم سے نکلے پھر بین الحرمیں دیکھا کہ مولا پتہ نہیں میرا آسکھو میرا آخری سلام سوچو ہمارے لیے حسین پیغامر سے جوتا ہوتا تو سکر ہے اب حسین فاطمہ کی لابر سے کیسے جوتا ہوتا ہے میرا نہیں سکتے ہیں میرا نہیں سکتے ہیں جب زہرہ تربل میں تنب نہیں تھی تربل میں جو کی میں نے بہت گریہ اوزاری خبر آکے میں جب سے اہلی آئے گئی باری کہتے چکے احمد مفتار کی پیاری تم پاس ہو تربت ہے بہت دور ہماری تم پاس ہو تربت ہے بہت دور ہماری گھر رکھتا ہے کیوں کر ہمیں چینہ آئے گا زہرہ کیا ہم سے گا رخصت کو حسین آئے گا تھا سوالیاں تیار ہوئی اے بی 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 آتی ہیں یہ کچھ باتیں ہوتی ہیں جو براہ راست مفتر میں ہوگی کچھ ایسی باتیں ہوں گی جو بہنوں سطور آپ جترک سے سمجھتے ہیں آج بھی اگر سادرکن کوئی بیٹا ہو اس کے فاباں اس کے ساتھ اس کی وحیکر پر کار میں بیٹھ رہے ہیں وہ خود دروازہ کھولتا یا نہیں کھولتا ہاتھ پکڑ کے بٹھاتا یا نہیں بٹھاتا آج اے لوگ کہیں سڑک پر لے جا رہا ہے کہ کچھ پیزل چلتا ہے تو ہاتھ پکڑ کے چلتا یا نہیں چلتا ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا تو جب ہم یہ کرتے ہیں تو علی اکبر نے یہ نہیں کیا ہوگا کیا قاسم نے نہیں کیا امہ فرما کو سوار کروایا کہ امہ فلسوم آئیں غازی عمل فضل آباس آگے پڑھے اپنی خواہر کو سوار کروایا حسین کو سیبہ نشیب بروا پہ دا پتہ نے بی بی آئی حسین اپنے مقام سے اٹھے تھے نرزیہ پڑوں بھی ربیس کا پہنٹی تو ہی نہ کہے کے قرید اختر حیدر خود ہاتھ پکڑنے کو پڑھے سفتے پر امبر فضل کو سمحالے ہوئی تھی کوشہ چادر تھے پاندھے ہوئے حمل کو پھائے علی اکبر اور مرزن کمار بسنے چپو راز کھڑے تھے ماتن کرتا مرزن کمار بسنے چپو راز کھڑے تھے اور نالین اٹھا لینے کو اب پاس کھڑے نالین اٹھا لینے کو اب پاس کھڑے اپنے آمد کا گریہ ہے اگلا مکڑوں میرنیز کہتے ہیں ارے یہ تو مدینہ ساکر بلا کی سواری ہے نا اب سناوں کرتا لانے شاہ کی سواری کہتے ہیں کہ ان تو مہیا تھا یہ سامان سواری ایک روز تھا وہ کرتے میں سے لیے ناری محمل تھا نا خودش ناکہ جانا نا ہماری وہ بے پرنا تھی وہ حیدر اگرار کی پیاری بے پرنا تھی وہ حیدر اگرار کی پیاری ننے کئی بچوں کے کنے ساتھ پتے تھے تھے پال کھلے چہروں پہ اور ہاتھ پتے تھے تھے پال کھلے چہروں پہ اور ہاتھ پتے تھے یہ سواری چلی مدینہ سے محمل تھا ہی نے مجھے حکم دیا میں مساج میں روک کرتا مجھے حکم دیا میں ایک ربائد پڑھتا ہے کیلئے خاص ایک بیٹی کو لیے گئی جا رہا ہے نا حسین بی بی زیادر نے بار بار آکر کہا بھئیہ جب سب جا رہے تو سوڑا کو بھی بے چلتے ہوئی حسین نے کہا بہر آپ تو جانتی ہے گربرا کے بعد کیا ہونے والا ہے یہ زید کے در باہر میں شرابیوں کے مجھوے میں جانا ہوگا اللہ نے مجھے ستری اولادی رہتر کی ہے رونا کے لیے کرنا یا وہ میرے ڈانہ رسول اللہ کی شبی ہے یا میرے بابا علیہ مرددہ کی شبی ہے لیکن میری یہ میٹی میری مار فاقمت حسین کی شبی ہے حسین سب پرداش کر لے گا لیکن شبی ہے فاقمت زہرہ جانا ہے جانا ہے موسیق نبی مدینہ سے کچھ نہیں چلے تھے کہ اول فاصل عباس علیہ السلام پھر سکتا ہے کہا تھا اگر اجازت ہو تو یہ ایک لمحے کے لئے پھر کافلہ روکتے کہا بس ابھی تو ہم ممینہ سے چلے کہا مولا وہ کافلے کے پیچھے کوئی آ رہا ہے حسین نے دیکھا تو بیمار بیٹی کہہ رہی تھی کہا حلال مہ بابا بڑھا اس کا بابا اس کا بابا صورہ پیچھے پیچھے آ رہے گے حسین سواجی سے اُترے ماتب کر لو میرے بائی بچ صورہ نے کہا بابا ہم اس میں نہیں آئے آپ کے پاس کیا ہمیں لے کر چلے آپ کا وجہ بتا دیئے بابا لیکن میں ایک آخری خواہش نہیں آئی اگر نننے علی اصغر کو ایک بار میرے گودھ میں لے نننہ مصابِ صورہ کی گودھ میں آیا اللہ جانے پہنے بھائی نے کیا باتیں کی اب اصغر کمت کر آتے نہیں ہیں رباب آئی اصغر نہیں آئے رباب کی گودھ میں صحیح سلام علیہ نے ہاں کری بیوی کی گودھ میں بھی نہیں آئے ارے کیا مرملا ہے حسین آگے بڑے اصغر نے کان میں کچھ کہا بچہ ہو مکر ہاں کی گودھ میں آگیا حسین نے کہا تھا بیٹا تیرے بیر حسین کا جہاد پورا آئی اب یہاں کچھ مرسیہ نگاروں میں اور کچھ مطاخر کتابوں میں ایک خط محبود سبرا آتا ہے ہے نا جانتے ہو نا بیٹی نے باپ کو خط لکھا حسین چلے گا اٹھائیس ہے جب تین شاہبان کو مکہ پہنچے جاتے شاہبان، رمضان، شفاعت، ذلقر، ذلحج مکہ میں تھے آن، ذلت، حج کا احرام، عمرے میں دل کیا چلے گئے حسین، کربلا بہت گئے حسین ایک شیشی لے کر گئے تھے اور کہا تھا امی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب تک یہ خاط رہ سمجھنا کہ حسین جنگا ہے جب یہ خون بن جائے تھا تو سمجھنا ہے حسین مارا گیا تو سورا بار بار آکر دیکھا کر دی تھی میرے بابا کی طرف سنے رہو محکم کا چاند تلوگ میں سورا کر رہا چلنے لگا کہا نانی جان میں خط لکھنا چاہتی ہوں کبھی کے خط لے گا جائے گا کون کہا نانی میں راستے میں بیٹھ داؤں گی ہر گزرنے والے سے پوچھوں گی میں حسین کی بیٹی ہوں اورے لوگ ہم سے کہیں میں روتے کیوں ہوں اب روتے رہتے پر جائے تو کہاں میں جو ایران کے مسافر ہوگا میں کہوں گی میرا خط دے جا کے بابا کو دے دینا خط کا مطلب کیا تھا من العلیلہ ایک بیمار بیوی کی طرف سے اللہ علیہ حسین بن علیہ بابا حسین بن علیہ اس خط میں کہاں بابا آپ پر میرے بار بار سلام ہو سلام ہوتاں یعنی بار بار بابا میرے آپ پر سلام ہو اس کے بعد ہزاروں ہزار سلام ہو میرا جو ننہ بھائیہ آئے نا دیا سر میری ببی زہرہ میں قبرا پر سمہ آن کو علیہ السلام اللہ علیہ عمی العباس پھر میرے ہزاروں سلام ہو میرے چچا عباس پر اس کے بعد لکھا تھا کہ میرا جو ننہ بھائیہ آئے نا دیا سر قبلوہ نیابتاً عنوی بابا دلی خط لے تو میری نیابت میں اعزار کا موسع لے نا آبا 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 قاسد خط رہ کر مہنچا مرسیوں میں مرتے ہونا سگرہ کا محجان بتا ہی تھی ایک درہ میرا مہابا بھائیہ آمالی ایک پر کھڑا ہوگا دوسری طرح میرا چچا عباس پڑا ہوگا جب نا سے پہنچا آشور کا دل تا عباس شاہ نے کھڑا کر سوگڑا تھا عباس شاہ نے کھڑا کر سوگڑا تھا عباس پر کھڑا سوگڑا تھا سوگڑا کر ست ملا کہ میٹی جو نے لکھا ازگر کو بوسے دو میٹی ازگر کلے میں تھیر کھا کر دو کہا بوسے دو عالی ازگر کو ازگر کا سسمی گلا آج پہلی مورکم الہرام ہے سب اپنے دلوں کو کر بنا لے کر چلیں ملتے کہنا ملے سال السلام علیکہ ورحمہ 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 موسیقی موسیقی